دوستو کرشمات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اکل والوں کے لئے نشانیاں پیدا کی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہر شئے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی کرشمے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہیں دوستو یہ کرشما کہاں پر پیش آیا کس ملک اور کس شہر کا واقعہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کی پرائیز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ووٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ ووٹس ایپ پر میسیج کریں دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام دوسرا جریج والا بچہ ایک جریج نامی شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا تو اس نے ایک عبادت کھانا بنایا اور اسی میں رہتا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج تو وہ دل میں کہنے لگا یا اللہ ایک طرف میری ماں ہیں تو دوسری طرف میری نماز میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا اس کی ماں واپس چلی گئی پر جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی اور پکارا اے جریج وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں اب میں کیا کروں آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے پکار لگائی کہ اے جریج تو وہ کہنے لگا کہ اے رب ایک طرف میری ماں ہیں اور ایک طرف نماز بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاہشہ عورتوں کا مو نہ دیکھ لے یعنی ان سے اس کا سامنا نہ پڑے پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچہ ہونے لگا اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا اس کی مثال دیتی تھی وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت کھانے میں آیا کرتا تھا اور اس سے زنا کروایا جس سے وہ حاملہ ہو گئی جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت کھانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ بولے تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہیں لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے بہت ہی خوبصورت بچہ تھا تو جریج نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ کو ہلکا سا ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے وہ بولا کہ فلا چروہا ہے یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اس کو بوسا دینے اور اسے چھونے لگے کہ ہم تیرا عبادت کھانا سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں وہ بولا کہ نہیں جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو تو لوگوں نے پھر بنا دیا تیسرا بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دھوٹ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت امدہ جانور پر ایک بہت خوبصورت شخص گزرا تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف مو کر کے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اتنی بات کر کے وہ پھر بچہ پستان کی طرح وقیل ہے تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا یہ سن کر بچے نے پھر دودھ بھی نہ چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اسی لونڈی کی طرح کرنا اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا تو تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا اور یہ لڑکی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا اس پر تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح کرنا یہ کیا بات ہے بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اور اس لونڈی پر لوگ تحمت لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے حالکہ اس نے نہ زنا کیا اور نہ چوری کی تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے یہ تحمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کے پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا اسی طرح دوستو انٹرنیٹ پر ہم آج کل جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نی یورک کی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو بچہ جواب میں لڑکھڑاتی ہوئی جبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے دوستو اسی طرح سے بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ہندو رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا مسجد کو مسمار کرتا تھا اور بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے شک جب اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ نے اس ہندو کے گھر میں ایک ایسا ہی کرشمہ کیا کہ جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی چونک گئے اور اسلام میں داخل ہونے لگے جی ہاں دوستو اس ہندو کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو کی بہت عرصے سے بے اولاد تھا کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ 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 کا ورد زاری ہو جاتا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ اس بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہیں اور یہ نشانیاں اکل والوں کے لئے ہیں اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو دوستو بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر فرمایا ہے کہ بے شک اکل والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے گیر مسلموں پر کیفیت داری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہتانیت کو ماننے کے لئے انکار نہ کر سکے سبحان اللہ دوستو آپ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ